اسلام علیکم ویلکم بھنس اگین تو انہذا کلاس اور انہذا کلاس ایل بھی چیچنگیو فریزل وربز سٹ اور سٹ تو میں آپ کو ایک بار پھر خوشہ مدد کرتا ہوں اور آج کے لسن میں میں آپ کو فریزل وربز سٹ اور سٹ کے ساتھ پڑھاؤں گا تو چلیے شورو کرتے ہیں لیسے گیٹ سٹارڈ سٹ آؤٹ سٹ آؤٹ کا مطلب ہے کسی چیز سے اجتناب کرنا کسی چیز میں حصہ نا لینا کس چیز نے آپ کو روکنا چاہا برہ کرم ہمیں بتائیں کہ آپ نے اسی کہاں پڑا یا سنا ہے جب بھی وہ اپنے دوست سے ملتا ہے تو وہ دانس پارٹے سے اجتناب کرتا ہے پہلے والا ورب ہے دوسری والا ناؤن ہے اگروپ پیپل اکپائنگ اپلیس is a form of protest یعنی دھرنا دینا یا دھرنا تو سٹ ان پہلے والا دھرنا دینا دوسری والا ہائپن کے ساتھ دھرنا ناؤن سٹوانٹس ہی بین سٹنگ ان سنس لاسٹ ویگ تو لب آپ پچھلے ہفتے سے دھرنا دے رہے ہیں سٹ آراؤن اس کا مطلب ہوتا ہے سٹ آئیڈلی and do nothing یوں ہی بیکار بیٹھ کر کچھ نہ کرنا they all worked till the last minute while james and jane were sitting around drinking tea ان سب نے آخری لمحے تک کام کیا جبکہ james اور jane چھائے پیتے رہے اور بیکار بیٹے رہے ہیں sit back اس کا مطلب ہوتا ہے wait for something to happen without making any effort relax and enjoy بغیر کسی کوشش کی کسی چیز کی ہونے کا انتظار کرنا we sat back and waited for them to make the first mistake ہم ان کے پہلے غلطی کی انتظار میں بیٹے رہے اور enjoy کرتے رہے اس سے لطف اٹھاتے رہے sit by not try to stop something کسی چیز کو روکنے کی کوشش نہ کرنا you can't sit by like that and watch them punished wrongly آپ اس طرح بیٹ کر ان کی غلط سزا کو دیکھ نہیں سکتے sit far اس کا مطلب ہوتا ہے pause far تصویر کیلئے کھڑا ہونا یا بیٹ جانا the queen said for another official portrait sit over eat or drink slowly we sat over dinner discussing the plans ہم منصوبوں پر گبتگو کرتے ہوئے آرام سے کھانا کھایا ہم نے منصوبوں پر گبتگو کرتے ہوئے آرام سے کھانا کھایا sit through stay till the end of something dull کسی بور ہونے والے چیز کی اختام تک رہ جانا I was bored and wanted to leave half way through but we sat through the film میں بور ہو رہا تھا اور درمیان میں ہی چھوڑنا چاہتا تھا لیکن ہم فلم کی اختام تک بیٹھے رہیں sit with reconcile different positions مختلف خیالات کے درمیان مطابقت پانا it's hard to see how their new plan sits with the promises they made نئے منصوبے اور ان کی وعدوں کی درمیان کوئی مطابقت نظر نہیں آرہا set up establish a business institution or other organization کوئی کاروبار ادارہ یا کوئی اور تنظیم قائم کرنا she set up the business with a 4000 bank loan اس نے 4000 pound bank loan یعنی بینک قرضے کے ساتھ کاروبار کو قائم کیا set up noun جب sit اور اب دونوں ساتھ لکھتے ہیں تو پھر یہ noun کے طور پر استعمال ہوتا ہے a particular sit up in a particular system a way of organizing something a خاص sit up a خاص نظام یا کسی چیز کو منظم کرنے کا طریقہ یا ترتیب due to a large number of students this is a bad setup for the class on Thursday طلبہ کی کثیر تعداد کی وجہ سے جمعات کے روز کلاس کے لئے یہ برا ترتیب ہے set off or sit out to start a journey to start something work سفر پر روانہ ہونا یا سفر شروع کرنا you must set up at 8 to get to the college before the class starts کلاس شروع ہونے سے پہلے آپ کو کالج جانے کے لئے آٹھ بجے روانہ ہونا چاہیے sit on اس کا مطلب ہوتا ہے encourage someone or unable to take someone i'll set the dogs on you if you don't leave right now sit back a reversal a check in progress nakامی ہونا the team suffered a major sit back when their best player was injured team کو ان کی بہترین کلالی زخمی ہونے کے بعد nakامی کا سامنا کرنا پڑا set in take root become established جڑ پکڑنا مضبوط ہو جانا that was the point at which the rot set in یہ وہی نقطہ ہے جس پر سڑ سڑ جاتی ہے set down write something لکھنا یا مرتب کرنا i set down this account so others may benefit from my experience میں نے یہ اکاونٹ اس لئے مرتب کیا تاکہ دوسری لوگ بھی میری تجربے سے مستفید ہوں set aside alak karna separate and reserve something for a specific purpose کسی خاص مقصد کے لئے ایک چیز ایک طرف alak karna plan to set aside 3 or 4 hours to see the museum museum کو دیکھنے کے لئے 3 یا 4 گھنٹیں مختص کرنے کا ارادہ کریں please don't forget to subscribe and thanks for watching i'll see you in the next video till then Allah حافظ